السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جس شخص کو اس بات کا علم ہو جائے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے اللہ کی عبادت کی حقیقت کیا ہے اصلیت کیا ہے اور عبادت سے نماز سے کیا ہوتا ہے وہ اللہ کے کتنے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کا کتنا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے یہ اگر اس کو علم ہو جائے تو اس کے دل کی دنیا کی کیا کیفیت ہوگی اگر آپ کو اس کا اندارتہ لگانا ہے تو ہم آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کریں گے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے ایک امریکہ کی لڑکی ہے وہ مسلمان ہوئی اور مسلمان ہونے کے بعد جب اس نے نماز پڑھی تو نماز پڑھتے ہوئے اس کی کیا کیفیت ہوگئی اور وہ نماز پڑھتے پڑھتے کیا کرنے لگی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں دیکھیں آپ نے ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں عبادت کیا چیز ہے اور عبادت کس طریقے سے ہوتی ہے جب ہم اپنے دل کی دنیا کو اور دل کے کنکشن کو اللہ سے جوڑے گے تو پھر ہماری یہ کیفیت ہوگی ہمارے بدن کی جو کنڈیشن ہے حیرت ہے وہ چینج ہو جائے گی ہماری روح کے اندر یہ لگا لیجئے ایک تازگی پیدا ہو جائے گی لیکن اگر ہم نماز پڑھیں گے کہ ذہن ہمارا کہیں اور ہم کہیں اور زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں ہمارا ذہن کہیں اور ہے مائنڈ کہیں اور پھر اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں صرف فرض ادا ہوگا اللہ کے ہاں وہ نماز قبول نہیں ہوگی کسی کام کیوں نماز نہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ حقیقی نماز اور حقیقی عبادت ہم اللہ کی کرے اور حقیقی لطف اور مزہ عبادت کا اٹھائیں تو ہمیں یہی سوچنا ہوگا ہم اللہ کے قریب ہیں یہی کیفیت ہوگی جو اس لڑکی کی کیفیت ہوئی اللہ سے دعا کریں اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خوشو خضو کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ